الحمدللہ رب العالمين اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُونَ دل سے دعا کریں کہ اللہ اپنے قدر سے ان کی ودت فرمائے ان کو اتحاد و اتفاق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کفر کی طاقت اور ظلم کو جیسے فرعون کی طاقت مغرق کیا تھا اپنی قدر سے غرق کر دے میں نے آج کے درس میں جیسے کہ آپ کو چند دنوں کے دروس میں پتا لگا ہے کہ صیرتِ مصطفیٰ کے مختلف پہلوں پر میں نے عرض کیا ہے آج جو آیت میں نے دلاوت کی ہے اس کا تعلق ہے عبدیتِ مصطفیٰ یا بشریتِ مصطفیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب تک یہ عقیدہ نہ ہو کہ آپ اللہ کے عبد ہیں اللہ کے بندے ہیں اللہ کی مخلوق ہیں اللہ کی مملوک ہیں تو وہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب تک یہ عقیدہ نہ ہو کہ آپ اللہ کے عبد ہیں اللہ کے بندے ہیں اللہ کی مخلوق ہیں اللہ کی مملوک ہیں تو وہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا اسی لئے ہمیں ہر نماز میں یہ سبق پڑھایا گیا ہے کہ ہم کہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہو و رسول اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ صفت عبدیت یا بشریت نعوذ باللہ یہ نقص نہیں ہے بلکہ یہ عظمت کی دلیل ہے اور سارے قرآن میں دیکھیں کہ حضور کی عبدیت جیسے آپ کی عظمت نرالی آپ کی ذات نرالی آپ کی عبدیت بھی نرالی ہے سارے قرآن میں نظر ڈالے اللہ نے جہاں انبیاء کی صفت عبدیت ذکر کی ہے وہاں انبیاء کا نام بھی لیا ذکر رحمت ربک عبدہو ذکریہ وذکر عبدنا ایوم وذکر عبادنا ابراہیم و عساق عبدیت بھی ہے نام بھی ہے ساتھ میں لیکن صرف عبدیت نام نہ ہو صرف عبدیت یہ صفت اگر ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ کی ہے اللہ نے جہاں آپ کی صفت عبدیت کا ذکر فرمایا ہے وہاں نام بھی نہیں لیا سبحانا الَّذِي يَسْرَا بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ اَسْرَامِ اَسْرَامِ اَبْدِهِ اَنْزَلَ عَلَى اَبْدِهِ الْكِتَابِ تو اس سے ملوم یہ ہوا کہ عبدیت کا کمال اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم جہاں صرف عبد کا ذکر ہے سمجھنے کہ حضور محمد مصطفیٰ برات ہے